مہترم ناظرین اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی دو جنس بنائی ہے مرد اور عورت اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جنسوں کے اندر ایک دوسرے کے لئے اٹریکشن رکھا ہے کشش رکھی ہے مرد اور عورت دونوں عمر کے ایک خاص حصے میں پہنچنے کے بعد انہیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے ایک دوسرے کے بغیر وہ نہیں رہ سکتے اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا نظام بنایا ہے یہ وہ نظام ہے جو مرد اور عورت کی اس نیچرل نیڈ کو ان کی اس فطری ضرورت کو پورا بھی کرتا ہے اور ایک دوسرے کو سکون بھی پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہارے ازواج بنائے مردوں کے لئے عورتوں کو بنایا عورتوں کے لئے مردوں کو بنایا لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اپنی بیویوں سے اپنے جوڑوں سے سکون حاصل کرو وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان مرد اور عورت کے درمیان ایک عجیب و غریب محبت اور رحمت پیدا کی ہے یہ محبت پیدا ہوتی ہے نکاح کے ذریعے آج ہمارے سماج میں جو بے حیائی اور زینہ کاری اور بدکاری کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے بے راہ روی جو نوجوانوں میں پائی جا رہی ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے شادی کا نہ ہونا یا شادی کا صحیح وقت پر نہ ہونا تو سوال یہ ہے کہ شادی میں دیر کیوں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یا معشر الشبابی من استطاع منکم الباعت فل یتزوج اے نوجوانوں کی جماعت جب تم نکاح کے قابل ہو جاؤ یعنی اپنی بیوی کے نان و نفقہ کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو جاؤ اور جسمانی اعتبار سے اس لائق ہو جاؤ کہ تم شادی کر سکتے ہو فل یتزوج تو تم ضرور شادی کرو فَإِنَّهُ أَغَزُّ لِلْبَسَرِ اس سے نگاہ جھک جاتی ہے نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح کر دی کہ نکاح کے ذریعے ہو سکتی ہے فَمَلْ لَمْ يَسْتَطِعِ فَعَلَيْهِ بِسْسَوْمْ جو نکاح کی طاقت نہ رکھے وہ روزہ رکھے فَإِنَّهُ لَهُ وَجَا روزہ اس کے لیے شہوتوں کو روکنے کے لیے ڈھال بن جائے گا ناظرین آج کتنے نوجوان ہیں شادی کی عمر ہو چکی ہے شادی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے بہت سارے سماجی ایسے بندھن بنائے ہیں جس کی وجہ سے شادی نہیں ہو پا رہی ہے تو ہم کیا امید کرتے ہیں وہ روزہ رکھیں گے کیا ان کی نماز اور ان کا روزہ ان کے اس فطری جذبے کو دبا دے گا جی نہیں اگر ہم ایسا سمجھتے ہیں تو غلط سمجھتے ہیں عمر کے اس مرحلے میں آنے کے بعد ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اس کے اندر ایک قسم کی طلب رکھی ہے اور وہ طلب پوری ہوگی نکاح کے ذریعے آج شادیوں میں دیر کی وجہ سے کتنے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے قدم بہک رہے ہیں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے شادی میں دیر کیوں ہو رہی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ لوگ بتاتے ہیں کہ ابھی لڑکا کچھ خاص نہیں کما رہا ہے ابھی اس کو گورنمنٹ جاب نہیں ملی ہے ابھی اس کا بزنس بہت سیٹ اپ نہیں ہوا ہے کیا یہ کوئی وجہ ہے یہ کوئی وجہ نہیں ہے اگر لڑکا کھا رہا ہے کما رہا ہے اگرچہ بہت عالی اس کی آمدنی نہیں ہے وہ گورنمنٹ جاب میں نہیں ہے بہت اوچھا بزنس نہیں ہے تب بھی اس کی شادی کی جا سکتی ہے بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد جب ذمہ داریاں کندے پر آتی ہیں تو آدمی پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگتا ہے اور کمانے لگتا ہے اور اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ اللہ نکاح کے ذریعے برکت دیتا ہے چنانچہ اللہ تعالی نے سورہ نور کے اندر فرمایا کہ کہ جو لوگ تم میں سے غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادی کراؤ اور اپنے غلاموں اور اپنی لانڈیوں میں سے جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی بھی شادی کراؤ اگر وہ فقیر ہوں گے محتاج ہوں گے اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار بنا دے گا ناظرین آج نکاح میں تاخیر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رشتے ناتے میں ہمارے دنیا بھر کے نخرے ہیں لڑکے والوں کے بھی اور لڑکی والوں کے بھی ہر لڑکے کو ہور کے جیسی لڑکی چاہیے اور ہر لڑکی کو لخپتی اور دنیا بھر کی خوبیوں سے مزین لڑکا چاہیے ہمیں اپنی شرطوں کو تھوڑا سا ڈاؤن کرنا چاہیے اور دینداری کو ترجی دینی چاہیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کا جب نکاح ہوتا ہے تو چار چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں مال دیکھا جاتا ہے خاندان دیکھا جاتا ہے خوبصورتی دیکھی جاتی ہے اور دینداری دیکھی جاتی ہے آپ نے فرمایا فضفر بزات الدین دیندار عورت کو ترجی دو تریبتی ادا کا اگر ایسا کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے نہیں کرو گے تو تمہارے ہاتھ تباہی کا شکار ہو جائیں گے یاد رکھے ناظرین اگر مناسب دیندار رشتہ مل رہا ہے لڑکے کے لیے فورا نکاح کرا دیں اگر لڑکی کے لیے دیندار رشتہ مل رہا ہے فورا نکاح کرا دیں اس نکاح میں تاخیر کی وجہ سے آج بہت سارا فساد پھیل رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشنگوئی بھی کیتی آپ نے فرمایا اِذَا خَطَبَ اِلَيْكُم مِمَّن تَرْدَوْنَ دِينَهُ وَخُلْقَهُ فَزَوِّجُوهُ تمہارے لڑکے یا لڑکی کے لیے جب ایسے آدمی کا رشتہ آئے ایسے شخص کا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو فَزَوِّجُوهُ تو تم اس سے اپنے لڑکا یا لڑکی کی شادی کرا دو دیندار اور اخلاق والے رشتے کو قبول کرو اور نکاح کرا دو ایسا نہیں کرو گے تَقُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيز تو زمین میں بہت فتنہ پھیلے گا اور بہت سارا فساد پھیلے گا جہیز کا اسلام میں کوئی تصور ہے لڑکے والوں کو شریعت نے ولیمہ کا حکم دیا ہے کہ اگر طاقت ہو تو وہ ولیمہ کریں لڑکی والوں کے اوپر کسی قسم کا خرچ نہیں رکھا ہے لیکن آج دونوں کا الٹا ہو رہا ہے آج کتنی شادیاں ہو رہی ہیں جہاں ولیمہ نہیں ہو رہا ہے طاقت کے باوجود اور کتنی شادیاں ایسی ہو رہی ہیں جہاں لڑکی والے کے اوپر زبردستی باراتیوں کو کلانے کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور پھر جہیز کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے اس وجہ سے غریب لڑکیوں کے والدین کے پاس دنیا بر کی پریشانیاں ہیں اور کتنی کماری لڑکیاں بڑھاپے کو پہنچ جاتی ہیں اور ان کی شادی نہیں ہو پاتی شادی میں تاخیر کی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جس ماحول میں نوکری کا رجحان ہوتا ہے وہاں یہ شرط ہوتی ہے کہ جب تک لڑکا نوکری نہیں حاصل کر لے گا تب تک ہم اس کی شادی نہیں کرائیں گے جبکہ یہ کوئی بنیاد نہیں ہے نوکری مل گئی تو اچھی بات ہے نوکری نہیں ملی کوئی دوسرا کام نندہ شروع کرنا چاہیے اور زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے نوکری کے نام پر 33, 35 سال کے لڑکے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی شادی ہوتی ہے ظاہر ہے کہ 20 سال سے لے کے 35 سال 15 سال تک کا پیریٹ ایک لمبا پیریٹ ہے اور ایک جوان لڑکے کو اس کی فطری ضرورت سے دور رکھا جائے تو اس کے قدم بہکنے کا اور بدکاری میں پڑھنے کا بہت رسک موجود ہے تو ناظرین سماج کو اگر بے حیائی اور بدکاری سے بچانا ہے تو ہمیں نکاح کے سسٹم کو آسان کرنا پڑے گا نکاح کے رسم و رواج کے بندنوں سے خود کو آزاد کرنا پڑے گا اور صحیح وقت پر اپنے لڑکے لڑکیوں کی شادی کرنی پڑے گی تب ہی جا کر کے سماج کی اصلاح ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں نکاح کو آسان کرنے کی توفیق دے اور ان رسم و رواج کے چنگل سے ہمیں نکلنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں